20 سال پرانا یہ معاملہ ہے ایک ہمارا نردوش ناغرف پاکستان کی جیل میں بند ہوتا ہے بھارت سرکار کیوں سے آپ نے ذکر کیا قدم اٹھائے گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطوں میں گمبھیرتا سے پکتا طور پر اگر ہم قدم اٹھاتے اور پاکستان کے اوپر دباؤ بنا پاتے تو شاید سربجیت ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے دیکھیں یہی آپ کا جو سوالیں بہت مہتپور ہیں کہ ہم کوئی پاکستان پر دباؤ بنا پاتے پر بھارت کا کچھ اس طرح کا روپ سامنے آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر کوئی دوا بنانے کی استطیق میں ہی شاید نہیں ہے انہوں نے 26 نومبر 2008 کو بمبئی میں حملہ کیا ان کے جتنے اپرادی ہیں وہ گھوم رہے ہیں پاکستان میں کھلے ہوئے اور ہماری دیش تو ان سے بارتالاب کے لیے تھی آ رہا ہے مات کیجئے گا آپ کو روکنا پڑا ہے گرہ منتری سوشیل کمار شندے اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں ان کو سن لیتے ہیں پھر دوبارہ آپ کا روک کروں گی جو چاہے وہاں ان کا انٹیلیدی کریں گے اور ان کو لے کے جانے کی درستہ میں ہم کریں گی یہ میں نے بتایا ہے جہاں وہ چاہے وہاں نہیں لاہور سے تو پلین جائے گا سر سر یہ شہید کا درجہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں پریوار لیکن وہ شہید کا درجہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں نہیں وہ ابھی باتیں یہ نہیں کرے شہید کا درجہ دینے کو لے کر جت سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ٹالنے کے انداز میں اپنی باتوں کو بیان کیا کہا کہ ابھی نہیں کریں گے ابھی نہیں کریں گے اس پر ابھی چرچہ نہیں کیونکہ میں نے کہا کہ وہ آگے ہوتا ہے وہ پروسیس جو ہوگا کہ شہید آگے بھی سرکار فیصلہ کر سکتی ہے اس سمیں یہ اتنا ہی ہے کہ کسی پرکار سے لیکن کئی بار ہم نے دیکھا ہے ابدھے جی اگر کچھ سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے تو ہم آگے کے لئے ٹال دیتے ہیں کہ چلو آگے دیکھیں گے اگر نہیں بھی دیا جانا ہوتا ہے یہ ہوگی اگر اس سمیں نہیں آیا تو یہ سمبھا ہوئے کہ آج سنسد میں بھی اس کی مغیش ہے تو سنسد بھاجپا نے تیہ کر دیا کہ سنسد کو ہم چلنے نہیں دیں گے لیکن یہ ایسا ایسو ہے جس پر بھاجپا کے نیتا اپنی بات رکھیں گے مانگ کریں گے اس کے بعد وہ بہر گمن کر سکتے ہیں تو یہ آگے بھی ہو سکتا ہے ابھی اس کی سنبھاونا کو ہم خارج نہیں کرتے ہیں اس سمیں سرکار کا ہے کہ کسی ڈھنگ سے جو دیش میں گصہ ہے اس کو شاند کرنے کے لئے پورے سممان کے ساتھ ہم بیمان بھیج کر کے اس کو لا کے ہم بجابتہ اس کو وہاں جو ہے جیسے سلامی دی جاتی ہے بندوقوں کی وہ دلا کر کے وہ سارا کر کے ہم اس کو جو ہے ابھی انتیشٹی کرا دیں انتیشٹی ہو جانے کے بعد کیونکہ جب تک وہ سو رہے گا تب تک بھڑکنے کی سنبھاونا گصہ زیادہ رہتی ہے تو وہ ابھی وہ کوشش چل رہی ہے جس کو آپ گریمانز کنٹرول کرتی ہے گریمانز نے کہہ بھی دیا ہے کہ وشیش بیمان بھیجا جائے گا یہ تو نیونتم ہے کسی بھی سرکار کا ناغریک اگر ویدیش میں مرتا ہے تو اس دیش سے بہت اچھے رشتے ہیں تو وہ دیش سویم بھی بھیج سکتا ہے اپنی بیمان سے سممان کے ساتھ اور ہمارے یہاں سے بھی بیمان جا سکتا ہے یہ کوئی اپکار نہیں کر رہی ہے سرکار یہ بلکل ایک نیونتم ہے جتنا کسی بھی دیش کی ایک سوابیمانی دیش کی اپنے ناغریکوں کے سرکشہ کے پڑتی سنیسچت دیش کی یہی بھومکہ ہوگی آپ نے کہا کہ یہ نیونتم ہے لیکن ادھکتم اپنے ناغریکوں کے لئے سرکار آخر کرے گی آپ سے جو سوال میں نے پوچھا تھا آخر پاکستان کے اوپر دباؤ بنا پانی میں ہماری سرکار ناکان کیوں رہتی ہے اور سوال بڑا یہ بھی ہمارے جن دو سینکوں کے سر کو خالم کیا تھا اور ہیمراج جو شہید ہیمراج تھے ان کے سر کو پاکستان لے کر گئی تھی پاکستان سینک نہ تو ہم وہ سر لا پائے نہ ہی اس پریبار والے کو صحیح طریقے سے ہم جسٹس لا پائے اور ہم صرف ایک بار بیان دیتے ہیں اس کے بعد پورا معاملہ شاند ہو جاتا ہے بار بار آخر ہمارے سینک ہمارے جو ناگرک ہیں وہ کب تک پاکستان میں یوں مرتے رہیں گے ایک بار فر سے معافی چاہوں گے منیش تیواری اس وقت مخاطب ہے میڈیا سے